بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ مکرمہ اور محجد الحرام میں کرفیوں کے نرمی کے بعد تمام لوگ یہ امین کر رہے تھے کہ عمرہ اور زیارت کی جازبیں مل جائے گی اور شاید اس کرفیوں میں نرمی میں عمرہ بھی کیا جا سکے لیکن سعودی ارکی وزارت حاج عمرہ نے اب سے کچھ دیر قبل اس خبر کو بتایا ہے اور لان کیا ہے اپنے ٹویٹر کانٹ پر بھی اور سعودی میڈیا چینل ویب سائٹ میں بھی اس کو شیئر کیا ہے سعودی وزارت حاج عمرہ نے کہا کہ ان حالات میں ابھی تک عمرے اور زیادہ پر جو پپندی ہیں وہ برقرار ہیں ختم نہیں ہوئی مگر مکہ مکرمہ کی مساجد میں 31 مئی سے نماز کی دیکی شروع ہو جائے گی عرم مکی شریف کو بھی پہلے جمعہ کی نماز کے لیے اور پھر باقی تمام فرض نمازوں کے لیے کھولا جائے گا لیکن اس کے باوجود ابھی تک عمرے کو دوبارہ نہیں کھولا گیا عمرے کو بھی ہم کھولیں گے مکمل اختیاری تطبیر کے ساتھ نارمل لائف کی طرف بھی ہم آئیں گے مارس سے پہلے والے جو حالات تھے ان کی طرف ہی آئیں گے لیکن مرحلہ واروں ہم متقل ہوں گے تاکہ کہیں بھی جلدی کر کے ظاہرین کی صحت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو سعودی شہری اور غیر ملکیوں کی صحت کو خطر میں نہیں ڈال سکتے ابھی جدے سے لوگ مسجد الحرام کی طرف آ رہے ہیں نماز کے لیے تو وہ آ جا سکیں گے لیکن عمرے کے مطلق ابھی لان نہیں ہوا لیکن الحمدللہ بے فکر ہو جائیں کہ زیادہ سے زیادہ دو ہفتے ہیں اور اس سے بھی پہلے امید ہے کہ دو ہفتے سے بھی پہلے اعلان کر دیا جائے گا کہ عمرہ بھی شروع کر دیا گیا اور انشاءاللہ تعالی اس سال حج بھی ہوگا اور حج میں سعودی عرب کے چاہے داخلی ہی لوگ کیوں نہ ہوں حج نہیں رکے گا انشاءاللہ اس سال حج ضرور ہوگا حج کے مطلق جو بھی لیٹسٹ انفرمیشن سامنے آئے گی فوری طور پر اس چینل پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اندرونے ملک فضائی سفر کے لیے نئے زوابط جاری سعودی سیول ایوییشن نے اندرونے ملک پروازوں پر سفر کرنے والوں کے لیے مفصل ہدایات نامہ جاری کر دیا ہے جس پر عمل کرنا ہر ایک بار لازم ہوگا تیبی ماسک اور سنٹائزر استعمال کرنا لازمی ہوگا ماسک نہ پہنے والوں کو بورڈنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی اندرونے ملک فضائی سرور سے سفر کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ تیبی ماسک اور دستانے استعمال کریں مسافر فلائٹ سے زیادہ دو گھنٹے قبل ائرپورٹ پر پہنچیں دستانے اور ماسک دوران پرواز اور جہازت اترنے کے بعد بھی استعمال کیے جائیں گے ملک کے تمام ہوای اٹھوں پرسنٹائزر کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ ہاتھوں کو مستقل طور پر سنٹائزر کر سکیں اندرونے ملک سفر کے لیے ٹکٹ آن لائن ہی کریتی جا سکے گی ائرپورٹ پر آنے والے تمام مسافروں کا درجہ حرارت منیٹر کیا جائے گا جو مسافر درجہ حرارت چیک کروانے سے اندکار کرے گا یا ماسک استعمال نہیں کرے گا انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی مسافروں کو تیبی حالات کے بارے میں فلائٹ کی بکنگ کے دران ہی واضح کرنا ہوگا کہ انہیں کرونا وارس تو حلاق نہیں کسی بھی مسافر کو ہینڈ کیری کے لیے ایک ہی پیس لے جانے کی اجازت ہوگی جو کہ سات کلو گرام سے زیادہ گنا ہوگا کرنسی نوٹ استعمال کرنے سے جہاں تک ہو سکے گریز کریں کوشش کریں کہ بینک ڈیبٹ کارڈ یا کریڈر کارڈ استعمال کیا جائے بورڈنگ اور جہاز سے اتتے وقت سماجی فاصلے کے دوری کا خاص کیا رکھا جائے جدہ سے مزید 147 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پرواز پی آئی اے کی خصوصی پرواز پی کے ایٹ سیون سکس فور جمعیرات کو سعودی وقت کے مطابق دن گیارہ بجے جدہ سے فیصلہ بات کے لیے روانہ ہوئی اور اس پرواز کے ذریعے 147 مسافروں کو سعودی عرب سے پاکستان بیجا گیا جدہ سے پاکستان کے کانسل جنرل خالد مجید اور ڈیپٹی کانسل جنرل شائق احمد بٹو نے مسافروں کو جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے رخصت کیا قومت پاکستان نے کرونا وائلس کی بابا کے باعث سعودی عرب میں پند سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سسلہ شروع کر رکھا ہے جدہ میں پاکستان کے کانسل جنرل کے مطابق پاکستان کی واپسی کے لیے یہ جدہ سے چھٹی خصوصی پروازے ہیں خصوصی پروازے ہیں کے ذریعے تقریباً بارہ سو پاکستانیوں کو اب تک وطن واپس بیچا جا چکا ہے جدہ کے لاوہ ریاض سے بھی پروازوں کا سسلہ جاری ہے ریاض میں صفات خانہ پاکستان اور چتہ میں پاکستانی کانسلٹ پی آئی اے کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب سے اپنے ملک جانے والے پاکستانیوں کی بافاظت وطن واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں اور مسجد آنے پر اپنی جائے نماز ضرور ساتھ لائیں وزیر سلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کہا کہ مساجد میں باجمعات نمازوں کی دہکی کے لیے انتظامات مکمل کا لیے گئے ہیں معذور فراد اور پندرہ بر سے کام عمر بچے مساجد میں نہ آئیں وزیر سلامی امور نے مزید کہا کہ مساجد آتے وقت اپنے ساتھ جائے نماز لے کر آئیں مساجد میں داخل ہوتے وقت اور نماز کی دہکی کے بعد دروازوں پر راشنار ڈالیں مقامی ویب نیوز خبار ٹونٹی فور کے مطابق آل شیخ نے توجہ دلائی کہ وزاعت سلامی امور نے نمازیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر متعدد حفاظی ضوابط مقرر کیے ہیں جن پر عمل کرنا ہارے کے لئے لازمی ہے تاکہ وہ بائی مر سے مفوض رہا جا سکے نمازی ایک دوسرے سے دو میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے دو صفوں کے درمیان ایک صاف خالی رکھی جائے گی مساجد کے تمام ائر کنڈیشن اور کولر بند رکھے جائیں گے مساجد میں پانی تقسیم نہ گیا رہیں وضو خانے بند رکھے جائیں گے تمام نمازی حفاظی ماس کا استعمال کریں ویب سائٹ کے مطابق وزیر اطلاع سلامی مور نے نبی ہزار سے زیادہ مساجد میں نماز کی تضامات مکمل کر لیے سعودی ار کے تمام مساجد کتیس مئی توار جمعہ اور فرض نمازوں کے لئے کھول دی جائے گی وضاعت سلامی امور نے معزن اور نمازیوں کی صحت اور سلامتی کے لئے پینل اقوامی زبانوں میں اگاہی لٹریچر بھی تیار کیا ہے ریڈیو ٹی وی چینلز اور خبرات اور آن لائن نیوز چینل سے بھی لٹریچر پیش کیا جائے گا وضاعت سلامی امور نے ایک کروڑ سے زیادہ مساجد کے کلین 43 ملین سے زیادہ کران پا کے نسخوں 6 لاکھ سے زیادہ کران پاک کتابوں کی علماریوں اور ریلوں کو سینٹائزر کر دیا جبکہ ایک لاکھ 76 ہزار سے زیادہ تہرات خانوں اور وضوخ خانوں کو بھی سینٹائزر کیا گیا ہے مساجد میں سینٹائزر فرام کر دیا گیا ہے اور مزید سعودی عرب کی تازہ ترین نیوز اپٹیٹ سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس کا فورا نوٹیفکیشن پہنچ سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت سلام علیکم ورحمت